السلام علیکم آج ہم بنائیں گے رائتہ جو کہ بہت ہی آسان اور سبزوں سے تیار ہو جاتا ہے ہمیں اس کے لئے چاہیے ہاف کےجی دہی دہی کو ہم پھیڑ لیں گی کیونکہ پھیڑنے سے اس کی لک بہت کریمی سے آتی ہے اور بہت ہی اچھا جو ہوتا ہے فلیور بنتا ہے اس کا یہ دہی کو میں نے پھیڑ لیا ہے اب اس کی کریمی سے لک آگئی ہے اب میں نے جو سبزیاں کٹی ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے میں نے لے لیا ہے ٹماتر دو چمچ وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماتر دیکھیں کتنے ریڈز ہیں اور ان کو اس میں ایڈ کریں تو یہ بہت ہی اچھی لک دیتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کھیرہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ ہی پیاز کیوب کی شکل میں کٹی ہوئی ہے اسی طرح ہی کٹ کے آپ نے ایڈ کرنے ہیں ہری مرچے جو میں نے دو سے تین درمیانی سائز کے لئے تھے ان کو بھی میں نے بھاری چاپ کر لیا ہے اب ہم سب نسالہ جات کو کریں گے مکس یہ ہماری سبزیاں جو ہیں مکس ہو چکے ہیں دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک آپ اپنی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا نمک یوز کیا ہے اور اب اس میں جائے گا زیرہ جو کہ میں نے آدھی چمچی لیا ہے اس کو بھی ڈال کے مکس کریں ہم نے اس کو مکس کر لیا دیکھیں کتنی پیاری لکک آئی ہے سبزیاں کتنی اچھی اور خوبصورت لگ دی ہیں بہت ہی مزیہ کا یہ رائطہ بنتا ہے آپ اس کو بریانی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں پلاو کے ساتھ بھی اس کو بنائیں اور ضرور ٹرائے کریں اور بتائیں کہ کیسا بنا کمنٹ بک میں ہمیں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ